دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنے وائی فائی کا پاسورڈ کیسے حاصل کرنا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وائی فائی کا پاسورڈ حاصل کر لیں اس کو دوبارہ سے ایڈنٹیفائی کر لیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کی لئے ہیں اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھ لیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں ڈاکٹر ٹیک کے ایک نئی ویڈیو میں میں آپ سب کو خوشحامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنے گھر کا یا اپنی انیورسٹی کا جو آپ کا وائی فائی ہے اس کا پاسورڈ آپ دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں وینڈوز 10 یا وینڈوز 11 یا کسی بھی اپریٹنگ سسٹم کے اندر اکثر ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وائی فائی کا پاسورڈ ایک پارٹیکلر پاسورڈ دیا ہوتا ہے جو کہ پھر ہم بھول گئے ہوتے ہیں اور کوئی گیسٹ آ جائے کوئی دوست وغیرہ آ جائے کوئی رشتدار آ جائے اور پھر ان کو وہی پاسورڈ چاہی ہوتا ہے جو کہ ہم بھول گئے ہوتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے وائی فائی کا پاسورڈ طریقہ کار بہت ہی زیادہ سیمپل ہے آپ اپنے وینڈوز میں چلے جائیں یہاں پہ جو نیٹ ورک والا اپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کر لیں آپ کسی بھی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کا پاسورڈ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اپشن ہے نیٹ ورک اینڈ انٹرنیٹ سیٹنگز اس کے اوپر آپ کلک کر لیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اپشن ہے وائی فائی کا تو وائی فائی کے اوپر آپ کلک کر دیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اپشن ہے چینج اڈاپٹر اپشن تو اس کے اوپر آپ کلک کر لیں تو آپ اسی پینل میں آ جاتے ہیں یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس کنیکشن ہے آپ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں جیسے کرنٹی میں وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ایترنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں پر مجھے وائ فائی کا پاسفرڈ چاہیے تو میں اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو یہ والا اپشن وائ فائی سٹیٹس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا پھر اس کے بعد وائللس پراپرٹی کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ سیکیورٹی کا اپشن ہے تو سیکیورٹی والے اپشن کے اندر یہاں پہ یہ پاسفرڈ آ جاتا ہے شو کریکٹر کر لیں تو اسی طرح یہ ہمارے پاس اس کا پاسفرڈ جو ہے وہ ڈسپلی ہو جاتا ہے اور آپ اپنا پاسفرڈ جو ہے وہ اسی طرح ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں اور چینل کا ویزٹ کر لیں تاکہ اس طرح کے باقی ٹکنیکل ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ